اللہ کے لئے کم گائز کیا حالو ٹھیک ہے ساہیے نا میں بنانے لگوں کیاری تو یہ شاپر بھیرا ڈال لیا انٹراخت دی ہے تو ابھی مٹی ڈالوں گا یہ بچے تیار ہیں مٹی ڈالنے کے لئے ایسے بارش کے لیے ہوگی ہے مزہ آگیا تو ابھی یہ شاپر بھیرا ڈال دی ہے تو ابھی کیاری بنا تو پھر بتاتا ہوں میں یہ مٹی ڈال آپ کی دعا صاحب کی دعا سے یہ کیاریاں تیار ہو گئی ہیں ٹھیک ہے پہلے میں نے شاپر ڈالا نیچے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر شاپر ڈالا ہے ٹھیک ہے ڈبل شاپر کی تیہ لگا کے سائیڈوں پہ دو دو انٹوں کے بار لگا کے سینٹر میں بھی تو تین کیاریاں بنائی ہیں میں نے ٹھیک ہے آپ لوگ گھر میں ایسے بنا سکتے ہیں لگ اتنا مشکل کام نہیں ہے شاپر لازمی ڈال دے کیونکہ پھر نیچے سے چھت کا مسئلہ نہ بنے سیم جاتا ہے نا چھت تو ٹھیک ہے اس میں ہنے میں میں نے ڈالی ہے پالک پالک کے بیج یہ بھی فاری ہے بالکل اس میں کال بودھ نہ لے کے ہوں گا وہ ڈالوں گا اور اس میں میں نے ڈالے ہیں ٹماتر کے بیج صحیح ہے یہ تین کھانے بن گئے ہیں اس کے بعد ایک ادھر میں نے ٹوکری بنائی ہے اس کے اندر بھی پالک کے بیج ڈالے ہیں ٹھیک ہے محصل میں مٹی ہتم ہو گئی تھی اب دیکھیں صفایہ ہو گیا تو نئی تو اور دو تین ٹوکنیاں تھی یہ بھی تھی یہ بھی پڑی ہوئی تھی تو ادھر بھی جو ہے نا مٹی لگانی تھی چلیں باقی اللہ کیر کرے انشاءاللہ پھر مٹی لے کے ہوں گا نور زیادہ پھر یہ جو ہے نا ابھی گمبلے بھی لانے ہیں تو گمبلے بھی ایک لائن میں نیسے یہ صفائی کر لوں نا ایک دفعہ ایک لائن میں وہ جدھر پڑی ہے سولر کلیٹ ہوں گا انشاءاللہ تو انٹے بھی دیکھیں کافی ہتم ہو گئی بچوں نے رکھی تھی جو تو یہ ایک یاری بنا نیکھا طریقہ آپ سب بھی دیکھ لیں گھر میں اتنا مشکل نہیں ہے تھوڑی سی میند کا کام ہے اور گھر میں آپ اپنے مرضی کی چیزیں لگا سکتے ہیں کہ تقریباً جو مٹی ہے نا یہ کام سے کام چار چار انچ ساڑھے تین انچ مٹی کیا جو تیہ لگائی ہے تو یہ ویڈیو تھی میند کو میری میند کو لائک اور کمنٹ کریں اور شیئر کریں تو ایسی نئے نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب اپنا حیاء رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ